موسیقی موسیقی عزب ناظرین تلنگان ایکسپس میں آپ کے استقبال ہے میں ہوں ہنسانی ایران سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہم سرخیوں پر موسیقی 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 پنداری پورم پہنچیں گے جہاں وزیرالہ پوجا کریں گے مادرزہ وزیرالہ شولاپور کے سرکولی گاؤں میں منقضہ ایک پروگرام میں شرکت کریں گے وہاں سے دوپہ تین بجے وہ عثمان آباد کے ایک مندر میں درشن کے بعد حیدر آباد ربانہ ہوں گے مہارشتہ میں بیارس کے لڑوں نے مزیرالہ کے دورے کے سلسلے میں مناسب انتظامات کیے ہیں مہارشتہ کے شولاپور ربانگی سے قبل وزیر داخلہ بحمد محمد علی نے ان کے بازو پر روایتی طور پر امام الزامین باندھا دراصل وزیرالہ کے سیار کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ امام الزامین کسی بھی دورے یا جنگ کی شروعات سے قبل کامیابی کے علامت کے طور پر باندھا جاتا ہے اسی لیے وہ امام الزامین سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر وزیرالہ کے سیار جب بھی کسی دورے پر جاتے ہیں تو امام الزامین ضرور بندواتے ہیں بیارس پارٹی میں اس رباد کا وزیر داخلہ محمد محمد علی نے آغاز کیا تھا جس کا طویل سلسلہ آج بھی جاری ہے گورنر ترنگنہ نوکٹر تاملی سائز واندر راجن نے کہا کہ عالی تعلیم کے شعبے میں طلبہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے نئے تعلیم نظام کو نافذ کرنا تمام کی زمیداری ہے انہوں نے ریاستی یونیسٹیوں کے وائس چانسلر پر زور دیا کہ وہ عالی تعلیم کی بہتری کے لیے لگن سے کام کریں گورنر نے کہا کہ انہوں نے تقررات کے لیے مشتری قبود اور خانگی یونیسٹیوں کے بل کے بسائل پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ متعلقہ بلوں کی منظوری نہیں دے سکیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بلز کو صدر جمہوریہ کی منظوری کے لیے ربانہ کر دیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ ریاست کے نوجوانوں کی مدد کرنا ان کی ترجیح ہے انہوں نے آسوہ راجبھون میں منقضہ یونیسٹیوں کے وائس چانسلر کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر کو ہرایت دی کہ وہ طلبہ کی حصلہ افضائی تحقیق اور تخلیقی صلاحیتوں میں بہتر طریقوں کو توسیح دینے کو ترجیح دیں انہوں نے کہا کہ یونیسٹیوں کو سابق طلبہ سے رابطہ خائم کرنا چاہیے اس موقع پر انہوں نے راجبھون کی طرف سے خائم کی گئی ڈیجیٹل لیبرری کا بقائدہ افتتح کیا انہوں نے کہا کہ اس ای لیبرری میں ہائی سکول سے لے کر وکیشنل کورسز تک تمام کلاسفوں کی کتابیں دستیاب ہیں متحدہ عرب امارات کے لولو گروپ نے تلنگانہ میں فوڈ پروسسنگ لوجسٹکس اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کے شعبے میں تین ہزار پانچ سو کرو روپے مالیت کے سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے پھلوں سبزیوں ملرز دالوں اور مسالجات کی پروسسنگ کے لیے ایکسپورٹ پروسسنگ پلانٹ قائم کیا جائے گا جس کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے پہلے ہی آرازی الارٹ کر دی گئی ہے لولو گروپ نے بہرلو خوامی میارات کے لحاظ سے پروڈکٹس کی پیکنگ اور گریڈنگ کے لیے شہر ادرباد میں لوجسٹکس حفظ کے خیام کا بھی فیصلہ کیا ہے گوشتہ سال اس گروپ نے عالمی مہاشی فورم کے داؤس میں مناخدہ اجلاس کے موقع پر حکومت تلنگانہ کے ساتھ یاد داشت مفاہمت کی تھی اس پوقع پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر آئیٹی کے تارک رمراؤ نے کہا کہ ریاست کی تشکیل کے بعد فیق سامدنی دوگنی ہو گئی ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سال دوہزار چودہ میں ریاست کی فیق سامدنی ایک اشاریہ ایک دو لاکھ روپے تھی جو اب بڑھ کر تین اشاریہ ایک ساتھ لاکھ روپے ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ دھان کی پیداوار میں ریاست چوبیس میں مقام پر تھی تاہم اب تلنگانہ دھان کی پیداوار میں ملک میں صرف فیرس ہو گئی ہے دیگر ریاستیں جیسے تامل نادو اور کنناٹک تلنگانہ سے دھان حاصل کر رہی ہیں اگرچہ کہ ان ریاستوں سے سیاسی رائے تلنگانہ کی مختلف ہے تاہم تلنگانہ پڑوسی ریاستوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گی انہوں نے کہا کہ ریاست میں سال تین کروڑ میٹرک ٹرن آنچ کی پیداوار ہو رہی ہے کیٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ دھان کی کاشت میں ملک میں صرف فیرس ہے کالشورم پروجیکٹ سے لاکھوں اکرارازی کو سہراب کیا جا رہا ہے وزیر کیٹی آر نے امیز ظاہر کی کہ لولو گروپ کی سرمایہ کاری سے ریاست میں سیاحت میں اضافہ ہو گا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ملک کی سب سے زیادہ کپاس ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ مشلی کی پیداوار میں تلنگانہ صرف فیرس ہے کیٹی آر نے کہا کہ ملک میں سب سے بڑا ایکوہب یہاں تیار کیا جا رہا ہے وزیرالہ کے سیار کے خیادت میں تلنگانہ ترخی کی راہ پر گابزل ہے تین سو کروڑ روپے سے ایک میگا ڈیری پلانٹ لگایا جا رہا ہے انہوں نے پانس سالوں میں بیس لاکھ اکرائل پوم کی کاشت کا حدف مخرر کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جس پر عمل کرتا ہے ملک اس کی تخلید کرتا ہے لولو گروپ کے چیئرمن یوسف علی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں سالے تین ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں فوڈ پراسسنگ ایکسپورٹ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے شریعیسیف علی شریعیسیف علی شریعیسیف علی لولو گروپ لیکن سکتا ہے لیکن سکتا ہے بھی زواستنگانہ کچھ ایک بردی نتے ہیں ملتا ہے موسیقی 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 کماری to很多 کاری م schmeمکاری علیہ وقت ان کے نے معافی دیکھれて چند که تم کمان این ح Dae یوہ کرمی Đو مجھے جداران پیغ미ز na اور تماماتا اندار کاری باست ش sponsoring starting from scratch and it's not easy you know doing this over the last few decades when the business environment was not so friendly let me also remind all of you now I think the entire world is you know vying for investments chasing you know investors etc but back when Yusubai started must وزیر آئیٹی و بلدی نظم رسک تارک رمراو نے وزیر لیور سیمالا ریڈی کے امراض شہر ادرباد کے باہر علاقے اوپل میں تعمیر شدہ سکائی ووکس میں سے تانجام دیا جو ملک کے طویل سکائی ووکس میں سے ایک ہے اس کو چھتیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کے سرفے سے ہیدرباد میٹرپولٹین ڈولیمنٹ اتھاریٹی کی جانب سے تعمیر کیا گیا ہے ریاستی دالکمت حیدرباد میں سب سے زیادہ ٹرافک والے علاقوں میں سے ایک اوپل چوراہ پر راہگیروں کو سہولت پہنچانے کے لیے یہ پروجیکٹ تعمیر کی گئی ہے چھ سو پیسٹ میٹر لمبے چار میٹر چوڑائی چھ میٹر اونچائی بالے سے سکائی وے کو بس سٹاپ اور میٹر سٹیشن سے جڑا گیا ہے اس میں آٹھ مقامات پر لفٹس چودہ سکیلٹرز اور چھ مقامات پر سڑھیاں لگائی گئی ہیں اس موقع پر مقامی بیارس قائدین روامینو آئندے موجود تھے چودہ سکCal چند sphere مرد پیدا وائس لہونا مری پیدا وائل لگا نی مائی لگا نی مائی لگا نی مام تممول لگا نی ایو والا کبندگ آوازدہ نجپی ایروای اید کوٹل روپای اله تول سکائی وارک اید اید ایتے حیدراباد لہو موٹم موزدد دی نیرمان نجزکو نامو اد ایروا زی منا اوپل چورستہ لہو پرارمینچ کنام دانیس ای سندر بانگا گود ہی وارک اید اید و lighter than you spouse can see موسیقی 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 ریاست کے کئی مقابات پر پہلے ہی موصل ادھار بارش ریکارٹ کی جا چکی ہے حیدرباد کے موسمیاتی مرکز نے کہا کہ ریاست میں اگلے دو تین دنوں تک شدید بارش کے امکانات ہیں مائکمہ موسمیات نے کہا کہ کئی مقابات پر ہلکی سے درمیانی بارش ریکارٹ کی جائے گی پیر سے منگل کی سبا تک ازلا کمربی معصیف آباد منچریال کریم نگر پیدہ پلی جہشنکر بھپالا پلی ملوگ نرمل نظم آباد جگتیال راجنہ سرسلہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے حیدرباد کے موسمیاتی مرکز نے بزاحت کی کہ منگل سے چار شمبے تک آدھل آباد کمربی معصیف آباد منچریال نیرمل جگتیال راجنہ سرسلہ کریم نگر پیدہ پلی بھپالا پلی اور ملوگ ازلا میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو گی اس سلسلے میں متعلقہ ازلا میں ایلو الڈ جاری کر دیا گیا ہے دریاسنہ آدھل آباد کمربی معصیف آباد ملوگ منچریال اور میدک ازلا میں آج صبح سے ہلکی بارش ریکارٹ کی گئی ٹی ایس ڈی پی ایس نے بزاحت کی کہ کئی ازلا میں ہلکی بارش ہوئی ہے بی آرس کی ترخیاتی اور فلائس کی بات پر عمل اوری سے متاثر ہو کر مختلف سیاسی جماعتوں سے بابستقائدین اور کارکنوں کی بی آرس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے شنانچہ حلق اسمبلی کوکٹ پلی کے اللہ پورٹ ڈیویجن کے پنڈت نہرنگر کے کانگرس خائد سیدی محسن نے اپنے توسط زائد مہامیوں کے ساتھ اللہ پورٹ ڈیویجن کارپورٹر سبیہ غورس الدین کی نگرانی میں رکرہ سملی ایم کرشنہ راو کی ذریعہ قیادت بی آرس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر رکرہ سملی کرشنہ راو نے بی آرس میں شامل ہونے بالوں کو گلابی کھنبہ پہنا کر پارٹی میں ان کی شمولیت کا قیر مختم کیا اس موقع پر ڈیویجن کے صدر آئیلیہ اور اخلیتی صدر محمد نوردین ویران رڈی محمد چاند کے علاوہ دیگر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میرا نام سید نوسین ہے میں جو ہے کانگریس کا اخائد تھا پنڈت نیرون اگر سے کنٹسٹنٹ لیڈر بھی ہوں میں ابھی آج جو ہے نا مادارو کرشنہ راو گگٹ پلی ایمیلے کے ہاتھوں میں اور ہمارے سبیہ غوثو دین صاحب کی زیرے نگرانی میں ہمارے غوثو دین صاحب مادل مبر 116 کی زیرے نگرانی میں ٹی آر ایس جوائن کر آئے مادارو کرشنہ راو صاحب کا کام بڑا پیارا تھا کرنے کی وجہ سے پورے یوت کو لے جائے کہ میں میرا شفی دونوں جائے کہ ہم ٹی آر ایس جوائن کرے پورے بچوں کو دو ہنسو بچوں کو لے آکے جوائن کر آئے آج اتنی خوشیہ بھی بچے بھٹک رہے تھے ادھر ادھر پارٹی نہیں تھی کوئی کام کرنے آلی پارٹی نہیں تھی ساتھ دینے آلے کوئی نہیں تھی کونسی پارٹی کو کام کریں آج باتائیں کونسی پارٹی کس کو ساتھ دے رہی ہے سیکلورٹ پارٹی کیسیا سعب اتنے کام کر رہے ہیں ایک ون لے کے چل رہی ہے پارٹی یہ حکومت اس کے لیے پر ہے نوجوان یوت کو لے کے جا کے بی آر ایس جاون کر آگے پندیت نیرون نگر میں پہلی بار الیکشن جب ہوا بچہ یہ بچہ ایڈھرہ نینٹی فور اوٹس لایا بچہ یہاں پہ سے خندیا کے ذریعہ التباہ تمام کاموں کی آج علانہ ایک سویک کی جائے گی عید گامر علم میں جہاں فرزدان توحید کا عیدین کے موقع پر فقید المثال استماع دیکھا جاتا ہے مہی نماز عید سال نو مجھے ادا کی جائے گی اس موقع پر سی او وغبورٹ خاج امیر الدین اور مختلف محکمجات کے عالی عددار بھی موجود تھے عید الازا کے پیش نظر رکن سملی کاربان کوثر مہددین نے سردنشین مقبول محمد مسئل اللہ قان اور جی چم سی ایچ ام ڈو ویلے ایس ایس بی اہتداروں کے ساتھ پنشن پورا عیدگاہ عیدگاہ گمبدانے خطب شاہی گل کنڈا ہوئی سی گراؤنڈ عیدگاہ پنچ خانہ عیدگاہ کا معنی کیا حلقہ کاربان میں عید کی نماز کے لیے کاربانے ملے نے متعلقہ افسران کو جنگل کارٹ نے سی سی بی ٹی سڑکوں کی صفائی فرش بنانے وائٹ واش کیچ پیٹ کے کاموں سپٹک ٹینکوں کے کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت تھی اس دورے کے دوران رکن سملی کاربان کوثر مہددین کے ساتھ مجلسی کارپریٹر کے محمد نصیر الدین محمد حارون فرہان محمد بدر الدین وجیوز زمہ سابق کارپریٹر عزیز خان پتھان غلام مہددین قانور پاشا بھائی سینئر لیڈر اور سرگرم کارکران بھی موجود تھے مجلسی ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری موزم کان کوثر مہددین اور جعفر حسین مراج نے درگاہ حضراتی سفین شریفین رحمت اللہ علیہ پر ورسی شریف کے زبن میں حاضری دی اس موقع پر انہوں نے درگاہ حضراتی سفین شریفین رحمت اللہ علیہ پر چادر اور چادر گل کا نظرانہ بھی پیش کیا اور فاتحہ خانی کی درگاہ کے منتظمین کی جانب سے مجلسی ارکان اسمبلی کا خیر مقدم کیا گیا باردہ حضراتی سفین کے آستانے پر ملی ستیاد المسلمین کے عراقے نقسم بھی حاضری دیئے وزیما نورس شریف حضراتی سفین حضر جوسف صاحب کم دارمت اللہ علیہ حضر شریف صاحب کم دارمت اللہ علیہ حضر اس کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر حاضری دی جاتی ہے چادر گل پیش کی جاتی ہے گلاف مورکہ نظرانہ پیش کیا جاتی ہے ملت پہر شریف صاحب تھی رہی سابق سنجھے ملی سپر فارلمینٹ تھی ہمڈائیت پر ابھی یہ ملت ایک باردہ تھی رہی ساکتی نگرانی میں ملیس کا راکی رہی سبنی برسوں سے آج اسے چریف کی آخری دن پہتا کے دن قدم کے دن بادنماز دیزوں بارگاہ پہ حاضری دیزیں حضراتی سفین حضراباد کے نہیں بولکے پیاست تیلنگانہ کے جلیل حضر ادرگانہ دین ہے جس کا فیضان آج بھی جاری ہے نظاروں کی تاعت میں لوگ آتے ہیں حضراباد کے حضراباد کے فیضان سے مستفید ہوتے ہیں لہذا یہ سلسلہ منلیس کی طرف سے بھی بدائے کے دن قدم کے دن حضراباد کے حاضری دیتے ہیں برحال ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو سرولت بھی عطا کریں ان کو کامیابی سے سرکاز کریں نقیبی ملت حضراباد کے مردراز کریں منلیس اتحادت مستفید کرنا کامیاب پہلے حضراباد کے سفرے وزیراعال تلگانہ کے جنشکر راو کی جانب سے ریاست کے دلیت طبقات کی معاشی بہتری خوشحالی و امجیتی ترقیقی کے لیے روشناس کردہ دلیت بندو اسکیم سے تلگانہ ریاست کے دلیت طبقات کی زندگی میں روشنی اور امید کی نئی کرنج جاگی ہے اسکیم کے ذریعے دلیت خاندان اپنے لئے خاطر روزگار حاصل کرتے ہوئے معاشی طور پر استحقام پا رہا ہے ان خیالات کے اظہار سرنشین ریاستی و جنگلات ماہولیات کورپریشن ویپرٹاپ ریڈی نے مختلف دلیت طبقات و تنظیم و اداروں کی جانب سے دلیت بندو اسکیم کے دوسرے ملے کے لیے رقومات منظور کرنے کے اطلاعات پر زبردست آتشوازی کرتے ہوئے جشن منانے کے دوران تقریب خطاب کرتے ہوئے کیا وہ نے کہا کہ وزیراعلا کے سیار نے دلیت طبقات کی زندگیوں کو منور کیا ہے اس موقع پر حاضرین وزیراعلا کے سیار کی تصویر کو دوسر سے نہلائے رکن قانونساز کانسل ڈاکٹر وی آدو ریڈی صدر بلدیہ راجہ مولی نائب صدر محمد زکی الدین صدر مارکٹ کمیٹی ایم سنیواز زلہ پریشت رکن ڈاکٹر پنگا ملیشیا اور دوسرے قائدین اس موقع پر موجود تھے زلہ کلیکٹر جی ربیناک نے زلہ عزداروں سے کہا کہ وہ عوامی شکایات کو دور کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کریں پر جوانی پروگرام جو قدشتہ تین ہفتوں سے انتظامی وجوہات کی بنا پر التباہ کا شکار تھا اس پیر کو دوبارہ زلہ افسران کے مربوط دفتر کے میٹنگ ہال میں منقض کیا گیا اس پروگرام میں بڑی تعداد میں شکایت کنندگان پہنچے اور زلہ کلیکٹر کو اپنی شکایات پیش کی اس موقع پر زلہ کلیکٹر نے مطالقہ منڈلوں کے تحصیل داروں اور ایم پی ڈی او سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے زمینوں سے مطالق شکایات اور دیگر مسائل کو منڈل سطح پر حل کرنے کی بات کی اور مذکرہ شکایات پر کاروائی کرنے کا حکم دیا اسی طرح زلہ افسران سے مطالق شکایات پر زلہ افسر کو خصوصی طور پر طلب کیا گیا اور لوگوں کی جانب سے پیش کردہ شکایات پر فوری ایکشن لینے اور اس معاملے پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی گئی شکایت کنندگان صبح دس بجے سے شروع ہونے والے پر جوانی میں اپنی شکایات پیش کرتے رہے جو کہ دو پہت دو بجے تک جاری رہا سرکر انسپیکٹر پولیس بہینسہ ٹاؤن اپنے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہینسہ منڈل کے بے جور بدم بوجہ ریڈی نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو مترازہ بیان جاری کیا وہ دراصل غلط ہے جس کی بہینسہ پولیس کی جانب سے تحقیقات کرتے ہوئے بوجہ ریڈی اور سوشل میڈیا کے چینل پر نیوز کی شاہت کرتے ہوئے شہر کے امن و سلامتی کو بگاڑنے اور عوام میں ڈر و قوف پیدا کرنے پر پولیس کی جانب سے ان افراد کے خلاف خانونی کاربائی کی جا رہی ہے لہٰذا بدم بوجہ ریڈی کے اس بیان پر عوام یقین نہ کریں اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرن نہ کریں ورنہ اسے افراد کے خلاف بھی خانونی کاربائی کی جا سکتی ہے بہینسہ پولیس کی جانب سے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ شہر بہینسہ پوری طرح سے پور امن ہے سمات کے کسی بھی مذہبی طبقے کی جانب سے شرپسندی کی جاتی ہے تو ان پر بھی کاربائی کی جائے گی پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسے افراد کے تعلق سے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دیتے ہوئے پولیس کے ساتھ تاؤن کریں آدھر پردیش میں ایم بی بی ایس کے ایک طالب علم نے خودکشی کر لی ذرائق مطابق اس طالب علم کی شناخت لوکش کے طور پر کی گئی ہے جو ایم بی بی ایس سارے صوم کا طالب علم تھا وہ ذلے کے کابالی کر رہنے والا تھا پیر کی صبح وہ اپنے کمرے میں پھانسی سے لٹکتا ہوا پایا گیا اس کو فوری طور پر اسپتال منتخل کیا گیا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے تحقیقات کا غاز کر دیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق حکم نے شوہ ظاہر کیا کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے یہ انتہائی اقدام کرنے کی کوشش کی پولیس نے اس کے والد کے اس کے والد کو اس کے بیٹے کی اس انتہائی اقدام کی تلاع دی اس کی ناش کو پوس مارٹم کے لیے کرننل کے اسپتال منتخل کر دیا گیا پولیس نے اس کا فون اور لیپ ٹاپ زبط کر لیا تاکہ اس کا تجزیہ کیا جائے سکے کہ اس کے دوستوں سے پوشتاج کی جا رہی ہے تلگان ایکس پرس میں وقت بریکہ اب ریک کے بعد بھی خبر کو سلسلہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی